اپنی زبان بھی کھولی تو ان کے خلاف جن کے عصاف حمیدہ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کے خلاف اپنی زبان درافت کی کہ جن کو رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے میار ہدایت قرار دیا اکتیار کیا ہے جو راستہ منافقین نے اکتیار کیا تھا تم نے بھی صحابہ کے خلاف زبان ترازی کیے کبھی حضرت ابو حریرہ کے خلاف کبھی امیر معاویہ کے خلاف اور کبھی کبھی اشارے اشارے میں حضرت عثمان کے خلاف تم نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کیے جس طریقے سے منافقین نے کیا تھا تم نے بھی آج وہی راستہ اکتیار کیا ان کے بارے میں انہیں حدیث فہمی میں ناقص قرار دینا یہ ہماقت نہیں تو کیا دانش مندی ہے ورنہ پھر اسے پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحمہو بینہم تراہم رکان سجدن یتغون فضلا من اللہ ورزوانا محترم سامین وناظرین میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے عظمت صحابہ اور ایک گستاخ کی گستاخی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابہ کی تعریف ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انبیہ وماتار الاسلام کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو حضرات بلا کسی تمہید میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا گروہ اس روح زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدد پیروہ ہے اور صحابہ کرام اس روح زمین پر اللہ کا انتخاب رہے ہیں اور اس روح زمین پر وہ ایمان و عمل کی قسوٹی بن کر کے رہے ہیں نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار نبی نے کہا کہ اے لوگو اگر تمہیں کسی کے ایمان کو جھانچ نہ ہو اگر کسی کے ایمان کو پرخ نہ ہو تو دیکھو جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے وہی مؤمن ہے اور جس کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض حسد کی نہ دوڑتا ہے تو یاد رکھئے ایسا شخص منافق ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو کیوں نہ بیان کیا جائے جبکہ انہوں نے دین کا ساتھ اسلام کا ساتھ این اس وقت دیا جب دین کو مدد کی ضرورت تھی دین کے خاطر انہوں نے اپنی ساری ضرورتوں آلائشوں کو قربان کر دیا دین کے خاطر انہوں نے اپنی خواہشات کو کچل دیا ان صحابہ کرام کی عظمت کو کیوں نہ بیان کیا جائے اور ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے علماء جتنے عدباء جتنے فقہ طبقہ صحابہ میں پائے گئے قیامت تک آنے والے کسی طبقے میں اتنے علماء نہیں پائے جائیں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ نام ہے ان کا جن کا عمل قرآن تھا جن کا کردار قرآن تھا جن کے اخلاق کا نام قرآن تھا اور جن کی سیاست کا نام قرآن تھا جن کی فکر کا نام قرآن تھا جن کے شعور کا نام قرآن تھا مگر افسوس افسوس صد افسوس تاجب بلائے تاجب اور حیرت در حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ایک گستاخ مولوی ایک گستاخ مولوی جاہو منصق کی پیاس بجھانے کی خاطر اپنے اقتدار کی بھوک مٹانے کی خاطر اور اپنی دولت کی لارچ میں آ کر کے شیعیت اور رافضیت کی روش پر چلتے ہوئے اسلام کا لبادہ اڑ کر منافقت کا رویہ اختیار کیا اور اس نے اپنی زبان بھی کھولی تو ان کے خلاف اس جلیل القدر صحابی کے خلاف کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی محترم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہ جنہوں نے دنیاوی مجالیس کی بجائے دینی مجالیس کو ترجیح دیا وہ ابو حریرہ کہ جنہوں نے حصول علم اور حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر بھوک و پیاس اور فقر و فاقہ کی ایسی شدت کو برداشت گیا کہ جس کی نظیر و مثال ہمیں خود اہدہ صحابہ میں نہیں ملتی ہے ایسے صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حریرہ کو چھپایا ہے یہ سراسر ان کی ذات پر عزام ہے یہ بہتان ہے ان کی ذات پر وہ صحابی رسول جو اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تو میں کسی صحابی سے قرآن کی آیت کا مفہوم پوچھنے رکھتا حالانکہ مجھے اس کا علم ہوتا تھا وہ صحابی جن کی بھوک اور پیاس کا بجھانے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ حصول علم حاصل کرتے تھے ان کے بارے میں ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنا یہ سراسر ہماقت ہے اور وہ صحابی رسول تھے اللہ نے ان کا انتخاب ہی نبی کی مجیت کے لئے اسی لئے کیا تھا کہ وہ نبی کے ساتھ میں رہیں اور نبی سے دین کی باتیں سیکھیں نبی سے دین کے حکامات سیکھیں اور اس کو جا کر لوگوں تک پہنچائیں اس صحابی کے بارے میں ایسی سوچ اور ایسی فکر رکھنا یہ ہماقت ہے یہ بے وکوفی ہے یہ اپنے شریر المزاج کی علامت ہے حضرات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابی رسول تھے آج انہیں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے آج انہیں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ امت کے سامنے بخاری مسلم نسی ابن ماجہ کے شکل میں احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حدیث کو چھپایا ان کی محنتوں اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پانچ ہزار تین ست چہتر احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ حمد کے سامنے پیش کیا اور ان کے بارے میں ایسی سوچ اور ایسی فکر رکھنا یہ سراسر ہماقت ہے اتنا ہی نہیں بلکہ وہ صحابی رسول تھے وہ جانتے تھے کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں علم چھپانے والوں کی کتنی مضمت بیان کی ہے وہ جانتے تھے کہ نبی محترم علیہ الصلاة والتسلیم نے نبی محترم نے فرمایا ہے کہ جو شکس علم کو چھپائے گا قیامت کی دن اللہ اسے جہنم کی لگام پہنائے گا آپ بتلائیں کہ ساری چیزوں کے جاننے کے بوجود ایک صحابی رسول علم کو کم کر چھپا سکتے ہیں وہ صحابی رسول تھے انہوں نے دین کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچا دی حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ لوگوں تک پہنچا دیا اب اگر انہوں نے ایک حصہ نہیں بتلایا تو اس کا کیا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا اگر اس نے کچھ دین کے احکام اور دین کے مسائل ہوتے کچھ ایسی باتیں ہوتی جس سے امت کا کچھ فائدہ ہونے والا ہوتا تو حضرت ابو حریرہ اس کو ضرور بیان فرماتے ہیں اب اگر انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حصے کو بیان کر دینے سے امت کے اندر کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا امت میں اختلاف اور انتشار کی کوئی نئی راہ نکانا تھی جس کی بنیاب پر انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے لوگوں کے ڈر سے باتیں چھپا لی امیر معاویہ کے ڈر سے کچھ باتیں چھپا لی یہ سراسر ان کی ذات پر ازام ہے اس لیے کہ ایک صحابی ایک صحابی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں اس لیے صحابی کے بارے میں یہ کہنا یہ سراسر ان کی ذات پر ازام ہے حضرات اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ستاق مولوی نے اپنی زبان بھی کھولی تو ان کے خلاف ان کے خلاف جن کے بارے میں جن کے دنیا میں ہی جیتے جی عرش والے نے انہیں رضی اللہ عنہم ورزو ان کا سرٹیفکٹ اتا کیا ہے اس نے اپنی زبان بھی کھولی تو ان کے خلاف کہ جنہیں رب العالمین نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ انفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خصاصہ کا تمرہ عطا کیا ہے اس نے اپنی زبان بھی دراص کی تو ان کے خلاف کہ جنہیں رب العالمین نے اولائق اوم المفرحون کہا ہے اس نے اپنی زبان بھی کھولی تو ان کے خلاف جن کے عصاف حمیدہ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کے خلاب اپنی زبان دراز کی کہ جن کو رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے میار ہدایت قرار دیا ان کے خلاب اپنی زبان دراز کی اور اس نے زبان بھی دراز کی تو نبی کے سب سے بڑے شاگرد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور یاد رکھو تم نے اپنا ایمان خدرے میں ڈال لیا ہے تم نے اپنا ایمان خدرے میں ڈال لیا ہے اور تم نے بیان دیا کہ منافقین صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یاد رکھو آج میں یہ بات پورے دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تم نے منافقین صحابہ کا عنوان لگا کر اپنے خود کی ذات پر منافقت کی مہر لگا لی ہے یاد رکھو آج تم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے آج تم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ منافقین نے اختیار کیا تھا تم نے بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کیے کبھی حضرت ابو حریرہ کے خلاف کبھی امیر معاویہ کے خلاف اور کبھی کبھی اشارے اشارے میں حضرت عثمان کے خلاف تم نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کیے جس طریقے سے منافقین نے کیا تھا تم نے بھی آج وہی راستہ اختیار کیا ہے اور سنو ایک وہ راوی حدیث وہ حافظ الحدیث جو روایت اور درایت میں انتہائی آلہ و عرفہ مقام پر فائض تھے ان کے بارے میں انہیں حدیث فہمی میں ناکست قرار دینا یہ ہماقت نہیں تو کیا دانشمندی ہے ایسے علماء ایسے عدباء اور ایسے فقہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسے دانشوروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک صحابی کی شان میں گستاکی کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں آج یہ وہی لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو پھر سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی کہہ ہوئی باتوں پر پھر سے توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ تب تک صحابے کرام کی عظمت کا پرچم لہرانے کی توفیق اطافرمائے اے اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابے کرام کی صحابے کرام کا دفاع کرنے کی توفیق اطافرمائے اے اللہ اگر اس گستاک کے حق میں تُنہیں ہدایت لکھا ہے تو اللہ اسے ہدایت اطافرنا ورنہ پھر اسے پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دے آمین